بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ایکسٹینشن کی میں نے کوئی خبر دیتی ہوئے ایک دفعہ پھر آگئی ہے سامنے اور ایک دفعہ تو جو خود ہے چیف باجوہ صاحب کی بیانات ہیں وہ آپ سن لیں اور یہ صرف چھ مہینے کا کیا اس میں معاملہ ہے اور یکرین کو تو بقیدہ طور پر آپ مبارک بادے بھی دی جا رہی ہے کہ آپ کا ڈیفنس بڑا زبردست جا رہا ہے پلان ذرا لمبا ہے اندرونی سیاست میں پنجاب کے جو ایمپیز ہیں وہ چودری شجاعت سے ملاقاتے بھی کر رہے ہیں اور جمران خان نے پنجاب حکومت گ گرانے کی سازش کا ذکر کیا کیا یہ لوگ واقعی گورنر راج لگا سکتے ہیں سوشل میڈیا پر اب وہی بین لگ رہے ہیں وی پین لگا کر دیکھنا بھی یہ بند کرنے جا رہے ہیں بقاعدہ ریجسٹر کرانا پڑے جک تب پتہ چلے گا کون بند ہے یہ ساری تفصیل سے میں آپ کو اس پر بات کرتا ہوں سب سے پہلے کل گجنوالا کے جلسے میں بہت سے لوگ یہ امید لگا کے بیٹھے تھے کہ عمران خان شاید ایک ریڈ لائن کروس کریں گے اور میں نے آپ کو لیکن اس کا پ رابطے ہو رہے ہیں یہ دو ہفتے کا ٹائم مانگا جا رہے ہیں تحریک انصاف کی قیادت سے بھی میٹنگز ہوئی ہیں اور یہ بات چیتی وہ میں آپ کو تفصیل سے کل سارا بتا چکا ہوں بیس ستمبر سے بائیس ستمبر تک یہ دو دن ہیں اور اس میں عمران خان کو ظاہر ہے انہوں نے اب تک آپ کو بتا ہے صبر کی ہے کہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں مسلحت سے کام لیا ہے کہ ملک میں فساد نہ ہو ان کی شرافت ہو لیکن کمزوری سمجھا جا رہا ہے یہ چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی کی ڈیل ہو لیکن عوام جس طرح اس وقت عمران خان سے زیادہ چارج ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے یہ آساب کی اور نفسیات کی جنگ تھوڑی لمبی ہو جائے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جس طرح عمران خانہ بھی وہ لالا موسیٰ میں ایک جگہ وہ کھانا ڈبو کر کھا رہے ہیں اب نا ریلیکس لگ رہے ہیں کوئی پریشانی نہیں ہونے وہ زیادہ مطلب کھیل رہے ہیں کھل کے محترمہ بنظیر بھٹو جب پاکستان آئی تو انہیں بھی سانے ہے کارساز کراچی آپ کو یاد ہوگا بڑی سخت تو وارنی دی گئی تھی اور پھر بہت سارے بندے بھی شہید ہوئے کور مطرمہ کو کہا گیا آپ کی زندگی خطرے میں اور پھر لیاقت باہا اللہ تعالی عمران خان کو محفوظ رکھے قائم دائم رکھے پاکستان کو ان کی بڑی ضرورت ہے اس وقت لیکن جو لوگ اس وقت عمران خان کو مائنس کرنا چاہتے ہیں انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کو تو قوم زرب دے رہی ہے وہ تو اس کو بڑھا رہی ہے دو گنا چار گنا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے خان کے کافلے میں اس لئے کبھی گاڑی کبھی جہاز اب چکلالہ سے گجرانوالا جہاز جس کا میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ کال اس کا بتایا تھا کہ یہ فنی کھلا بھی ہے بعد میں کہتا ہے نہیں موسنم ٹھیک نہیں تھا عام حالت میں سیاستان جلسہ جو ہے ملتوی کر دیتے ہیں لیکن عمران خان بائی روڈ پنڈی سے گجرانوالا کا سفر تیہ کر کے گئے لوگوں سے زیادہ انٹریکشن ہو گیا اور بہت بڑا جلسہ ہو گیا بہت بڑا اب اصل معاملہ جو ہے رجیم چیم آپریشن کے جو مر مرحلہ اور یہی وہ مرحلہ ہے یہاں آ کر گیم پھس چکی ہے اور ان کی بیوکوفی دیکھیں کہ انہیں نظر آ رہا ہے صاف کہ عمران خان کے پاس عوامی طاقت جو ہے وہ ضرب میں بتا رہا ہوں جیسے بڑھتی جاری عروج پہ ہے یہ بجائے اسے تسلیم کرنے کے بیوکانا جہلانا اور بزدلانا حرکتیں کریں خان کی مقبولیت کا تو یہ عالم ہے کہ پاکستان ہندوستان کا میچ جسے کہتے ہیں کہ کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن رکھتی تھی لوگ چھوڑ کر اس میں ج آ رہے ہیں اب یہ شک اپ کا فائنل ہے وہ ٹیلی تھون کرنے جا رہے ہیں عمران خان جلسے میں لوگ وہی باتیں سننے چلے جاتے ہیں جو انہوں نے سنی ہیں پہلے لاکھوں کی تعداد میں سارا میڈیا بند میڈیا پر وائرل ویڈیو پوری دنیا کے اخبارات اور میڈیا کام یہ دیوار پر لکھا ہوا ہے عمران آپ اسے نہیں اٹھا جسے اللہ عزت دے دے اس کی آپ عزت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں لیکن ان چینلز کا یہ عالم ہو چکا ہے مجھے بھی کانٹیک کیا گیا کہ شو ا ایک چھوٹا سا آپ کو دیتے ہیں رابطہ تنخواہ نہیں دیں گے چاہا خود مینج کریں ان کی دیکھیں میں کہیں بڑی میرے بانی یہ آپ کی آپ رہنے دیں میرے پیارے پاکستانی ہی بہت ہے میرے لیے اور روپ اللہ کی مدد اب دیکھیں یہ ایسے چینل پر خاص طور پر تو کام کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اچھا بارہ یہ معاملات اب کہا تک پہنچے ہیں اب دیکھیں ان کے پاس کم وقت ہے بڑا کوششن کی ہے کہ 20 سے 22 ستمبر کے درمیان معاملات حل کریں عمران خان کو بھی پیغام بجوائیا گیا اور یہ چھ مہینے داس دن کی جو ایکسٹینشن ہے اس کی بڑی وجہ کیا ہے کیوں اتنا محدود ٹائم اور سپیسیفک چھ مہینے داس دن ان کے پاس دو آپشنز ہیں پہلی دیکھیں کہ ایک چھ مہینے داس دن چیف کو ایکسٹینشن ملے گی اس سے یہ ہوگا کہ جب تک وہ جنرل صاحب رہیں گے اپریل میں جنرل فیض ریٹائر ہو جائے گی اور انہیں اس وقت صرف اور صرف یہی ڈان ہے کہ جنرل فیض آرمی چیف نہ لگے خاص طرح زرداری صاحب کو دوسرا ان کے پاس یہ آپشن ہے کہ جنرل فیض کی جو جنرل جنرل ہیں وہ آرمی چیف لگائی جائے تاکہ وہ خود بخود ہی آپ کو پتہ ہے آرمی کا قانون ہے ریٹائرمنٹ لے لیں سپرسیڈر کے بندہ ہوتا ہے تو وہ خود ہی چھوڑ دے دیں تو آصف زرداری نے نواز شیف صاحب کو یہ بات بتائی ہے کہ اگر آپ نے سائر شمشاد عزر عباس یہ جنرل نمان میں سے کسی کو لگایا تو عمران خان تو الیکشن جیز کا واپس وزیر اعظم آ کے پہلا کام یہ کرے گا کہ ان اس طرح جنرل فیض جو ہے چوتھے نمبر سے دوبارہ آرمی چیف بن سکتے اب نواز شیف کو یہ ڈال ہے کہ یہ بات آصف زرداری تک جو پہنچے کہ چھے مہینے میں ایسا کون سا جنرل باجوہ یہ ٹیم ان کی ایسا جادو چلائیں گے کہ عمران خان کی مقبولیت ساری ختم ہو جائے عمران خان نے تو صرف یہ ہانڈی کو تھوڑا گرم کر کے رکھنا ہے اس وقت تک جب تک الیکشن نہیں ہے حرکت میں رکھنا ہے عوام کو موبیلائز کرنا ہے بس انہیں تو اتنی ضر ہوتی نہیں ہے الیکشن جب بھی ہوں دو تہائی تک سریعت عمران خان کی ہونی ہے سب کو پتا ہے لیکن چھے مہینے بعد جنرل فیض آرمی چیف نہیں لگ سکتی کیونکہ اگر اپریل سے پہلے آپ کو پتا ہے الیکشن کسی وجہ سے ہو جاتے ہیں فرض کریں فرری مارچ میں تو اب چونکہ الیکشن کمیشن میں بڑی پھرتیاں دکھا رہا ہے تو عمران خان دو تہائی تک سریعت لے کر جیت بھی جائیں پھر بھی وہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کو کینسل نہیں کر سکتے اور جنر جنرل آمیر ہیں محمد آمیر ان کی اور آئی ایس آئی کے جو ڈی جی ہیں آپ کو پتا ہے جنرل ندیم صاحب اس وقت یہ تیار ہو جائے تو یہ سارا معاملہ اس وقت یہی ہے آپ کو پتا ہے طاقت کا سارا کھیل سارے کا سارا فرد وائد کے ہاتھ میں اسٹیبلشمنٹ میں پاکستان میں ہوتا ہے آرمی چیف کے ہاتھ میں ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ میں جو لوگ ہیں تو یہ ساری لڑائی اسی طاقت کے کھیل کی چلی ہے کہ کون آئے گا وہاں پہ اور کیا ہوگا ہمارے کیسز کا کیا بنے گا ہم لوگوں نے وہ پلان بنائے اور بنانے بھی دیکھیں اب چارمی چیز میں کہاں میں گھر بنانا چاہتا ہوں دریاؤں کے ذریعے سلاب کی تیاریکل ڈیم بنانا چاہتا ہوں امداد آپ سندھ کے لوگ دیں جی زیادہ سے زیادہ ہے پیسی یہ وہ سارے بڑے پلان ہیں نظر آ رہے ہیں کہ ان کی نظر بہت آگے تک اب ایک مہینہ ان کے پاس رہ گیا ہے ریٹائرمنٹ میں اب ایک مہینے میں تو گھر نہیں بن سکتے ہیں نہ ڈیم بن سکتے ہیں تو ظاہر ہے یہ باتیں پھر لمحی ہیں تو یہ پ لوجیکل ہی بات ہے پتہ چل رہا صاف کہ ان کا جانے کا ارادہ نہیں ہے اب اسی لئے دوسری طرح پنجاب میں ساتھ اس کے گیم جو تیار کی جارہے ہیں مسلمی کاف کے ساتھ ان کے کچھ رہنماؤں کو چودری شجاعت سے ملوایا گیا کہ جی پرویز الائی صاحب ہمیں کام نہیں کرنے دے رہے بڑی غلطی ہوگی ہم نے آپ کی نہیں مانی ہم نے حمزہ کا ساتھ کیوں دیا ہمیں بڑا پرچتاوہ ہے تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم تحریکن صاحب کی بی ٹیم بن کر کام نہیں کر سکت تو انہیں اب لگ رہے کہ یہ پنجاب کی حکومت بدلیں تاکہ پھر دوبارہ حمزہ شہباز کا فرق آپ کو پتا ہے مہار جان اتنا زیادہ نہیں تھا یہ بات عمران خان کو پتا ہے کہ حکومت گرانے کی کوشش ہے اگر ایسا ہو تو گورنر راج آپ کو پتا ہے پھر لگانے کی کوشش ہوگی لیکن ظاہر ہے صدر مملکت بھی روک سکتے ہیں اس پر دیگر قانونی مسائل بھی بہت ہے لیکن کون سا قانون آپ دیکھیں نیب عدالت نے ابھی اس ایمپورٹڈ حکومت کے منظور کردہ نیب قانون کے تیر شہباز شریف اور حمزہ شہباز ان کے خلاف جو رمضان شگر مل میں کیس تھا وہ نیب کو واپس بھی جوا دیا کہ جی پچاس کروڑ سے کم کرپشن کا کیس نیب عدالت کے دائرے میں پچاس کروڑ کا قانون اس حکومت نے بنایا ہے اتنا پیسہ کھائیں گے تو نیب میں پکڑیں گے ورنہ نہیں اب دیکھیں جساں تحریک انصاف کے گیا نا امیدواروں کے جو استیفوں کا معاملہ ہے یہ قانون سے کس طرح یہ قانون سے کھلواڑ ہو رہا ہے برا کراچی کے دیک جو این نے دو سے چیتالیس میں عبدالشکور شاہ جس کا استیفہ ہی کوٹ نے بھی بڑی جلدی منسوق بھی کیا اور انہیں اسیمڈی گلاس میں جانے کی ہدایت بھی دی اب اس شخص نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا استیفہ اپنے ٹویٹر کاؤنٹ پر ڈالا اس سے بڑھ کر اسے کیوں چنا گیا اس کو اس کا کیوں انتخاب کیا گیا کہ اس حلقے میں یہ عمران خان کا کورنگ کینڈیڈیٹ بھی تھا یعنی عمران خان نے جو کاغذات منظور ہو چکے ہیں اس کے لئے کورنگ کین حالانا کہ دیکھیں ہم آپ کے وہ بندے بھی توڑ سکتے ہیں انہیں عدالت سے ریلیف دے کر دوبارہ اسی سیبلی میں بجوا سکتے ہیں سطیفوں پر گیم کر سکتے ہیں مدد طاقت اپنی دکھانی ہے نا عمران خان کو اس کی پروائی نہیں وہ اس چیز کو کوئی نہیں مانتا لیکشن کمیشن نے گیان آرہ کین کی جو سطیفے منظور کی ہیں زمنی انتخابات کے شیڈول جاری ہوا عمران خان نو جنرل نشستوں پر امیدوار بنے جگہ جگہ رکافٹے ڈالیں گی اب جب ان کا یہ معاملہ نہیں صحیح ہو رہا ہے ان سے تو انہیں پھر اپنے ہینڈلرز کہنے پر وہ الیکشن ہی ملتوی کر دی سلاب کا بہانہ ڈال کے اب دیکھیں کہ اب یہ جو ایم این اے بھاگے ہوئے اسلامباد آئی کوٹ نے یہ بھگوڑا ہے اس کا ان کے سطیفوں کو نوٹیفکیشن محتل کیے جا رہے ہیں ان کو بحال کیا جا رہے ہیں اب اس کو بدنا راجہ پرویز اشرف ہے یہ ازرداری صاحب کو دیکھیں آپ کوئی بتائے کہ یہ گیم دونوں بریگیڈی ارتحاد سے نکل چکی ہے یہ کیونکہ ایک طرف جس طرح آپ ملکہ کی وفات پر دیکھیں خود جا کے برطانیوی صفات خانے جانا پڑھ رہے ہیں یوکرین کو مبارکباد دینی پڑھ رہی ہے فوج کے بیس تیارے امداد کے نام پر منگوائے جا رہے ہیں لیکن کس سیاستدان کو کتنا پیسہ دینا یہ ہے ابھی تک انہوں نے گیم نہیں سکتے یہ جو ابھی امداد کے نام پر دیکھیں سلاب کی میں بات کروں اس کے بعد پھر آخر میں ایک بڑی آئیں سلاب میں جس طبقے کے ساتھ مخصوص لوگوں کے ساتھ ج جو غریب لوگ ہیں جو ظلم ہو رہے ہیں وہ ذرا دیکھیں کیونکہ اصل میں ہماری منٹیلٹی جو ہے ان لوگوں کی جو مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں یہ کلونیل مائنڈ سیٹ نہیں بدلنا ان کی گاڑیاں ان کی پارکنگ کے افسران ان کے کمرے ان کے سیکٹری ڈرائیور گریڈ سسٹم تنخواہ اور چیز ان کے اداروں میں عام پاکستانیوں سے مختلف اور وہی اب امداد میں نظر آ رہے سامنے کالہنہ ربانی کے ساتھ وہ قوم متحدہ کے جو دو لوگ دیکھے تھے اپنے بیع خود گسی سیٹ کر لے کے آ رہے ہیں اور ایک ہمارا وہ افسر تھا وہ دیکھا ہے انگریز کا بنا ہوا پل اس کے ساتھ بندہ چتری لے کے کھڑا ہوا ہے سٹاف پھر شہباز شریف صاحب کے کل ڈرامے دیکھیں آپ دنیا کے غریب ملک کرزوں اور امداد پر چلنے والے سلاب میں لٹا ہوا ہے ہمارا ملک اور ان لوگوں کی تفسریں دیکھیں یہ ایکسپیکٹ کر رہتے ہیں جی مران خان بھی شلوار یہ کیوں کھیڑیاں پہنتا ہے تسبیح لے کر میٹنگ میں آتا ہے لمبے چوڑے کھابے کیوں ہمارے دفتروں میں باندھ کر رہا ہے اس سے کیا فرق پڑے گا برینڈڈ کپڑے پہن کے ایک سلیبرٹی وزیراعظم ہے گلوبل سلیبرٹی ہے بلکہ جائے دونوں ملک پاکستان کی نام بڑھا کریں یہ ان کی منٹیلٹی تھی وہ شہباز شریف کی گفتگو سن کے انٹونیا گوترس سے جو جو یونیٹی نیشن کا افسوس ہو رہا تھا بڑا یہ کس قسم کے لوگ مسلط کیے گئے ہیں آج جو مفتا اسماعیل رو پڑا دیکھیں پریس کانفرنس میں رو پ� چلیں ٹھیک ہے ان کا مجھے پاکستان کے لئے دکھ کرنا اچھی بات لیکن دو سو ملین مفتا اسماعیل صاحب پہ اپنے ہیں ماشاءاللہ کینڈی کے بزنس سے بنے ہوئے اور یہ پی آئی اے سٹیل مل مفت دینے والے بندے ہیں سٹیل مل پہ چائنا چاہتا ہے کہ سٹیل مل دے دیں ہمیں ہم اس کے معاملات سارے ٹھیک کر رہے اور یہ نہیں کرنے دے رہے ہیں چائنا نے پھر دیکھیں اپنا آجتہ ہاتھ نکالنا شروع کر دے ہیڈرو پاور پروجیکٹ جو ہے ن پرننگ پیچھے کر لے خود مفتا اسماعیل کے رونے کی بڑی وجہ کیا تھی اس نے کہا جتنے بھی فرینڈلی کنٹریز ہیں اب فرینڈلی کنٹریز کون سے ان کے سعودی عرب عمرات یہ عرب دنیا میں امریکہ سب سے بڑا آپ کو پتا ہے دوست پاکستان کا برطانیہ یورپی یونین جن کے عمران خانے کام کو غلام ہے وہ لوگ مدد نہیں کر رہے سلاب میں انہوں نے کیا دی ہے اونٹ کے موہ میں زیرہ کو بیس ملین تیس ملین پاؤنڈ وہ دے رہے کتنے ہیں یوں کہ تین عرب دینے ہیں ادھر جہاں لڑائی چل رہی ہے ادھر لوگ ایک پورا ایک تیس تیس ون تھرڈ پاکستان ڈوب گیا تیس ملین بیس ملین اور یہ لوگ دیکھیں ان کی مجھے افسوس یہ ہے کہ کال اب یہ بند کروا رہے ہیں اس کے ملکہ کے اس پہ ان لوگوں کے اپنی ان کی والدہ نوازشی صاحب کی جب فوت ہوئی تو انہوں نے ان کو دبے میں پارسل کروا دیا ان کے اوپر انہوں نے اتنا افسوس نہیں ملوایا کہ یہ کہتے ہیں نا پارٹی کو تین دن کا سوگ میں آ رہے ہیں سارے میں آتے ہیں کی شباز شریف کی بھی باقیوں کی دادی نہ نہیں لیکن انہیں اتنا نہیں در انہوں نے کہا جی پرچم بھی سرنگو کریں گی اور بھئی آپ اب ادھر کالونی ہے اسٹریلیا کالونی ان کی کرے اچھی بات ہے ان کی ملکہ ہے آپ کا ملکہ سے مدب بارا یہ زین مائنڈ سیٹ ہے یہ وہی افسوس ہوتا ہے ٹھیک ہے کوئی بندہ بھی دنیا مارتے ہیں لیکن یہ مائنڈ سیٹ کی نشانی ہے کالونیل مائنڈ سیٹ جس کی میں بات کر رہا تھا کیونکہ فوجی کالونی میں رہے ہیں اسی طرح کے مائن کام ہے تو یہ تپتے بارا اتنا خاص کیا رکھیں انشاءال اگلی ویڈیو تکلیم مجھے اجازے اللہ حافظ